ہلو ایوریون ہم مارکٹنگ مینجمنٹ کے ایک اور ٹاپک پہ آج بات کریں گے جس میں پوش سٹریٹیجی اور پل سٹریٹیجی پہ بات کریں گے کہ ان دونوں کے درمیان بیسک ڈیفرنس کیا ہے اور ان دونوں کی ڈیفنیشن کو بھی دیکھیں گے اور انڈیویجولی بھی ڈسکس کریں گے کہ پوش مارکٹنگ سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے اور پل مارکٹنگ سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں پوش سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے پوش کے اندر بیسکلی یہ ہے کہ سمپلی میندہ پوش یور پروڈکس اور سروسیس ٹو کسٹمرز تھو پرموشن اینڈ ایڈورٹیزمنٹ ایڈ سٹریٹرہ اس کا مطلب یہ ہے پوش وہ سٹریٹیجی ہے مارکٹنگ سٹریٹیجی جس کے اندر آپ اپنی پروڈکس کو سروسیز کو کسٹمرز تک پہنچاتے ہیں خود سے پہنچاتے ہیں اور اس کے کیسے پہنچائی جاتی ہیں تھو پرموشنز تھو ایڈور پروڈکس بناتے ہیں جو سروسیز آپ دیتے ہیں وہ آپ کسٹمرز تک ان کو پہنچاتے ہیں خود سے تو اس کو کہتے ہیں پوش سٹریٹیجی اب پوش سٹریٹیجی جو ہے یہ والیڈ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی نئی پروڈکٹ نانچ کرتے ہیں آپ مارکٹ میں نیو ہیں تو آپ لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں آپ اپنی ایڈورٹیزمنٹ سے آپ اپنی مارکٹنگ سٹریٹیجی سے آپ لوگوں کو اپنی پروڈکٹ کے پروز اینڈ کونز بتاتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں اویرنس دی دیتے ہیں تو اس سٹریٹیجی کو جس میں آپ جو ہے وہ مینفیکچر جو ہے وہ ڈائریکٹ کونٹیکٹ کرتا ہے کسٹمرز کے ساتھ تو سم انٹر میڈیاریز جس کے اندر ریٹیلرز ہوتے ہیں ڈسٹریٹیبیوٹرز ہوتے ہیں ان کے ذریعے تو اس کو جو ہے وہ پوش سٹریٹیجی کا نام دیتے ہیں اس کے اندر جو نیچے ڈائیگرام دکھائے گی اس میں سب سے پہلے مینفیکچرر ہے یہ وہ انڈسٹری ہے جو ایک پروڈکٹ بناتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے انٹر میڈیار ہیں اس کے اندر وہ ریٹیلرز ہیں یا ڈسٹریبیوٹرز ہیں جو کہ مینفیکچرر سے اس پروڈکٹ کو اٹھاتے ہیں اور پھر یہ اس پروڈکٹ وہ آگے کسٹمرز کی ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے اس جو پروڈکٹ ہے اس کو کسٹمر تک پہنچاتے ہیں تو اس جو پوش سٹریٹیجی ہے اس کے اندر جو انٹر میڈیاریز ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے بیکاز اگر یہ کوپریٹیو نہیں ہوتے اور اگر ان کو پروپر بینفیٹس نہیں ملتے یا یہ کوپریٹ نہیں کرتے مینفیکچرر کے ساتھ تو تب آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کسٹمرز تک پہنچ نہیں پاتی دیریکٹ لی بیکاز درمیان میں جو ہے یہ ریٹیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کا رول ہوتا ہے تو یہ پوش سٹریٹیجی بیسیکلی یہ ہے کہ آپ مینفیکچر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹرز یا ریٹیلرز کو دیتا ہے ریٹیلرز جو ہے وہ کسٹمرز کو پروائیڈ کرتا ہے اور اسی طرح اگر آپ کو ریورس اس میں دیکھیں تو کسٹمرز اپنی ڈیوانڈ جو ہے وہ ڈس پروڈکٹ کو جو ہے وہ مینفیکچر کر کے دوبارہ جو ہے وہ ریٹیلرز یا ڈسٹریبیوٹرز کو دیتے ہیں اور پھر ان کے طرح یہ کسٹمرز کو پہنچا جاتی ہے تو اس سٹریٹیجی کو جو ہے وہ پوش سٹریٹیجی کا نام دیتے ہیں یہ پوش سٹریٹیجی عام طور پر ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جس میں آپ آپ کی نئی پروڈکٹس ہیں ان کو آپ لانچ کر رہے ہیں یا آپ کی برینڈ لویالٹی کم ہیں کہ کسٹمرز جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کی پروڈکٹ کی طرف نہیں آتے بلک جو ہے وہ تھوہ پرموشن یا تھوہ ایڈورٹیزمنٹ ان کو اس کی طرف لائے جاتا ہے یا اپنی جو ہے وہ پروڈکٹ ان تک پہنچا جاتی ہے اس لیے اس سٹریٹیجی کو پوش سٹریٹیجی کا نام دیتے ہیں جو نیکس مارکیٹنگ سٹریٹیجی ہے یہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے اس کو پول مارکیٹنگ سٹریٹیجی کا نام دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کو اپنی پروڈکٹ کی طرف ایٹریکٹ کرتے ہیں اس کو آپ کسٹمرز کو جو ہے وہ کلائنٹ کو اپنی پروڈکٹ کی طرف پول کرتے ہیں اس لیے اس سٹریٹیجی کو پول سٹریٹیجی کا نام دیتے ہیں پول مارکیٹنگ سٹریٹیجی اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے برانڈ لائلٹی کہ جو لوگ جو کسٹمرز کسی ایک برانڈ کے ساتھ سٹک ہیں تو وہ ان کے ساتھ ان کی اس کو برانڈ لائلٹی کا نام دیتے ہیں وہ اسی پروڈکٹ کو ہی یوز کرنا پسند کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹ جو ہے وہ بے شک اس میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹرز نہ ہوں بے شک وہ کمپنی جو ہے وہ پروشنز نہ بھی کرے تب بھی جو ہے وہ کسٹمرز جو ہے وہ کمپنی کے آوٹلیٹ پہ آئیں گے اور اس پروڈکٹ کو خریدیں گے تو اس سٹریٹیجی کو پول سٹریٹیجی کا نام دیتے ہیں اس کے اندر جو انٹر میڈیاریز ہوتے ہیں ان کا رول جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے بکاز اس میں کسٹمرز اور مینفیکچرز کے درمیان جو ہے وہ دائریکٹ ریلیشنز آ جاتا ہے لیکن جو پول سٹریٹیجی کے اندر جو ب لیے بہت ایفرٹس انوال ہوتی ہیں بکاز آپ پرموشن سے آپ اپنے کوالیٹی سٹینڈر سے آپ ایڈوٹیزمنٹ سے آپ جو ہے وہ اپنی سرویسی سے کسٹمرز کو ان کے اندر برانڈ لیویلیٹی ڈیویلپ کر لیتے ہیں جب ان کے اندر برانڈ لیویلیٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے تب پھر وہ خود سے چل کے آپ ہی کی پروڈکٹ کو پرچیز کرتے ہیں وہ کسی دوسری پروڈکٹ کی طرف نہیں جاتے ہیں فور ایکزمپل جو آئی فون ہیں ایپل نے بنا اور ایپل کافی عرصے سے آئی فون کو بنا رہی ہے تو آئی فون جب بھی لانچ ہوتا ہے تو ایک ان کی پریس ریلیز ہی کافی ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ بدا دیتے ہیں کہ فلان تاریخ کو وہ ایک آئی فون کا نیا موڈل جو ہے اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ان کو بہت زیادہ پرموشنز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بکاز کسٹمرز آلریڈی ہی اس برانڈ کے ساتھ سٹیک ہے ان کی لائلٹی اتنی ہے کہ وہ لائنوں میں لگ کے اس برانڈ کو خریدتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ پل سٹریٹیجی کا نام دیتے ہیں اس کے اندر جو انٹر میڈیاریز ہوتے ہیں جس کے اندر ریٹیلرز یا ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں ان کا کنٹرول یا ان کا انفلنس جا ہے وہ لیس ہوتا ہے جبکہ پل سٹریٹیجی کے اندر جو انٹر میڈیاریز ہوتے ہیں ان کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ بیسیک ایک ڈیفرنس تھا جو کہ پل پل مارکٹنگ سٹریٹیجی کے درمیان ہوتا ہے I hope you understand my point Thank you very much